کیا نتیجہ نکلتا ہے اونٹ کے سکرورت بیٹھتا ہے یہ زیادہ دیر نہیں لگے پتہ لگ جائے گا یہ بڑی اگلی سیچویشن جو ہے ان کی اندرون خانہ جو ہے جو لڑائی سے شروع ہوگی ہوئی ہے اس نے بڑی اگلی سیچویشن جو ہے آپ نے مروس صاحب کا بھی بیان پڑھا پیسے کولیکٹ کرنے کی باتیں بار بار کی جا رہی ہیں کہ پیسے اتنے دے دیں گشرا بی بی کہہ رہی ہیں یہ اتنے پیسے دے دیں دیس ہزار بارہ ہزار بیس ہزار پندرہ ہزار اور ساتھ کھانے کا جو ہے میں نے بند بس کروں گو پلیوں ہی لالو کچھ جڑائے گا لوگوں کی جیبوں میں بس ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے یہ تو جیب کتروں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں تو اگر یہ جیب کتریں ہیں بشمول اب میں کیا کہوں ان کو تو شرم نہیں آتی لیکن مجھے کہتے ہوئے تھوڑا سی یہاں آ رہی ہے یہ لوگ جیب کتریں ہیں یہ کبھی خواتین نے اٹھ کے یہ پیسے گھرانے والا سلسلہ جو ہے اس سے بہتر ہے ڈھی چاؤں گویں پرنا پا آگے ہوتے بیٹھ کے پیسے کٹھے کرنے شروع کر دیں یہ اس تک اس تک بھی جا سکتے ہیں اتنی پسی تک بھی جا سکتے ہیں جہاں پیسوں کے بھی یہ جو جو انہوں نے کھیل کھیلے ہوئے ہیں اور یہ سب سے بڑا جو نقصان اس کا ہو سکتا ہے ہم اس وقت سعودی عربیہ ہماری جس طرح مدد کر رہا ہے اس معاشی صورتحال میں پچھلے ڈیڑھ دو سال کے اندر جتنی اس ملک نے ہماری مدد کی ہے اور تاریخ گواہ ہے پچھلے پچھتر سال کی تاریخ گواہ ہے ہر موقع کے اوپر سعودی عربیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ جو ہے انہوں نے تمام کرائیسس کا جو ہے نا وہ مقابلہ کی ہے اپنی سیاست کے لیے پہلے نگاہ نعرہ لگاتے تھے کہہ جی امریکہ کی غلامی نامنظور اب امریکہ کی غلامی منظور ہے اب نعرہ لگائیں گے سعودی عربیہ کی غلامی نامنظور یہ کہاں دے کے جائیں گے یہ سیاست جو ہے ملکی جو ہے اکانومی کو اٹیک کرتے ہیں ملکی دفاع کو اٹیک کرتے ہیں سیاست میں جو گن دنوں نے گھولا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے ویڈیو شیڈیو پیغامات یا پریس کے ساتھ بات کی میڈیا کے ساتھ بات کی وہ اپنی پروجیکشن کر رہی ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہے اس بات میں انٹریسٹڈ نہیں ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائیں کیونکہ عمران خان کی غیر موجود ہی ہیں بہت سے لوگوں کی دکانداری جو ہے کوئی ڈریکٹ کیش پھڑتے پیشنے لو سب ریسے دار زیادہ ہو جائیں گے یہ سامنے آپ کے میں کوئی کچھ چھپی چھپائی بات نہیں کر رہا کہ جس طرح پیسے مانگے جا رہے ہیں اور روٹی کسی کے ذمہ ٹرانسپورٹ کسی کے ذمہ جس طرح میں پھر کہوں گا کہ پھلے ہوئی لاؤ کوئی پیسے اور پھر ساتھ دمکی دے جیگا آئندہ جو ہے یہی محترمان دمکی دیتی ہیں کہ آئندہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا ٹکٹ جن کو دیا جاتا ہے ان کی عزتیں کی جاتی ہیں اور وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں کسی بھی باتے کے ہوں اور ان کی عزت اور اترام جو ہے اس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے جو عوام میں ان کی عزت اور اترام جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے یہ ون مین شو نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیڈرشپ کے ووٹ ہوتے ہیں لیڈروں کے ووٹ ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ شخصیت کس کے ذمہ آپ نے لگائی ہے سیٹ یا جو ہے الیکشن لڑنا وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے یہ توہین ہے ان لوگوں کی جن کے مطلق یہ بات کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ماضی اس بات کی شادت دیتا ہے کہ ان کا کیا لیول ہے اخلاق کا کیا لیول ہے ان کی سوچ کا کیا لیول ہے اور جو وار انہوں نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات پہ کیا ہے انشاءاللہ پاکستان تو سروائیو کرے گا کیونکہ اس کی زمانت کو ہم تو نہیں دیتے اس کی زمانت اللہ تعالی کی ذات دیتا ہے اس وطن کی لیکن اس قسم کے لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے ان کی جو گھریلو لڑائی ہے ان کی جو ورسے کی لڑائی ہے وراست کی لڑائی جو ہے اس سے پاکستان کو بچائے آپ سب لوگ میں سے سوال کرنے چاہتے ہیں دیکھیں کل فیصلہ بھی آیا ہے عدالت کا بڑا میرا خیال ہے کلیر فیصلہ اس سلسلے میں آیا ہے تو ہم اس فیصلے کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے ریاست کی جتنی بھی قوت ہے اس کے ساتھ انفورس کریں گے اور یہ جو روزانہ کی انہوں نے ایک روٹین بنا لی ہوئی یہ حملہ آور انہیں کی اس طرح میں نے کہا ہے کہ دہشت گردوں پر نہیں حملہ آور ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں یہ چھ سات ہزار دہشت گرد جو ہے وہاں سے لا کے بسایا گیا پاکستان میں جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں وہ ان کے پاس آکے ان کے گھروں میں رہتی ہیں وہاں سے عملہ آور ہوتی ہیں ہمارے ہماری عبادی پہ ہمارے پواتین پہ ہمارے مرد ذرات پہ کل دیکھیں کس طرح پرہ چنار پہ کس طرح خون ریزی ہوئی ہے کتل عام ہوا ہے آپ بالکل جو ہے تسلی رکھیں بندوبست جو ہے عوام بھی کرے گی اور بندوبست جو ہے ریاست بھی کرے گی انشاءاللہ جو ہے جو سین صاحب نکتا ہے جو سین صاحب نکتا ہے جو سین صاحب نکتا ہے سب ماضی میں بھی دیکھیں